ویریفائی ڈسٹریبیوٹیوٹیو لاؤز اگر میں ملٹیپلائی کراؤں سیون کو سیون کو نائنٹی ایٹ کے ساتھ نائنٹی ایٹ کے ساتھ تو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اب اگر دیکھیں میں اس کو سیمپل وے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یوں کر سکتا ہوں کہ سیون ملٹیپلائیڈ بائی نائنٹی ایٹ کو میں لکھوں گا ہنڈرڈ مائنس ٹو ہنڈرڈ مائنس ٹو چونکہ ہنڈرڈ کو سیون سے ملٹیپلائی کرنا میرے لئے احسان ہے جبکہ ڈریکٹلی نائنٹی ایٹ کو سیون سے ملٹیپلائی کرنا ہمیں پراپر کلکلیشن کرنی پڑے گی دیکھیں اب یہ ایک کنوینٹ طریق ہے اگر میں برین میں کرنا چاہ رہا ہوں اگر میں اپنے مائنڈ میں اس کو ملٹیپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یوں کروں گا اب یہی بنتا ہے جو کہ بارڈ مائنس یعنی جو ہم نے رول پڑھ رکھا ہے بارڈ مائنس بارڈ مائنس کے مطابق کیا ہے کہ سب سے پہلے بریکٹ سالف ہوگی یعنی اگر ہم یہاں پہ سیون کو ملٹیپلائی کرنا دیں ہنڈرڈ کے ساتھ پہلے اور پھر اس میں سے سمپلی ٹو کو سبٹریٹ کریں تو یہ ایک غلط طریقہ ہے یہ ایک رونگ وے ہے یعنی آپ یوں کر کے دیکھیں اور ڈریکٹلی ان دونوں کو ملٹیپلائی کرا کے دیکھیں تو جواب مختلف آئے گا اس کا مطلب ہے یہ بارڈ مائنس ہی ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے نائنٹی ایٹ کو بریک کر کے دو نمبر کے ڈیفرنس میں لکھ لیا ہے تو پہلے پھر بریکٹ ہی سالف کی جائے پہلے بریکٹ سالف کی جائے اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے بریکٹ سالف کریں دوسرا یہ ہے کہ ہم ڈسٹریبیٹیو لاؤ کو اپلائی کریں اب سیون باہر جو یہاں پہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے ڈسٹریبیٹیو لاؤ یہ کہتا ہے کہ ان سائیڈ دو ریکٹ میں جتنے بھی انٹیجرز ہوں گے جو کہ پلس مائنس کے ساتھ گیون ہیں وہ سارے کے سارے اس باہر نمبر سیون کے ساتھ ملٹیپلائی ہوں گے with same sign جسے سیون کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کیا جائے تو سیون ہنڈرڈ اور سیون کو ٹو سے ملٹیپلائی کیا جائے یعنی مائنس ٹو سے تو سیون ملٹیپلائی بائی مائنس ٹو مائنس فورٹین چکے ہم یہ بات پڑھ کے آ چکے ہیں ایک پوزیٹیو انٹیجر اور ایک نیگٹیو انٹیجر کو ملٹیپلائی کیا جائے تو آنسر نیگٹیو بھی آتا ہے اب سیون ہنڈرڈ میں سے فورٹین نکال دیں تو کتنا جواب آ جائے گا یہ آ جائے گا سکس ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈ تو کمپلیٹ ہے سکس ہنڈرڈ اور اس کے بعد اس کے اندر یا اگر آپ ایکچولی اس کو لکھ سکتے ہیں سکس ہنڈرڈ پلس ہنڈرڈ جو کہ سیون ہنڈرڈ ہے مائنس فورٹین تو ان دونوں کو اگر ہم سول کرنے ہی یہاں پہ پہلے تو یہ بن جائے گا سکس ہنڈرڈ ہنڈرڈ مائنس فورٹین کتنا بنتا ہے یہ بن جائے گا ایٹی سکس ایٹی سکس تو آنسر کیا جائے گا سکس ہنڈرڈ ایٹی سکس تو دیکھیں ڈسٹریبیوٹیوٹیو لاؤ اپلائی کرنے سے ہمارے پاس جواب جو ہے وہ سکس ہنڈرڈ ایٹی سکس آتا ہے اگر ہم اس کو ڈریکٹ ملٹیپلائی کریں نائنٹی ایٹ کو سیون کے ساتھ تو دیکھتے ہیں پھر کیا آنسر آتا ہے یونٹ پلیس کو یونٹ پلیس سے ملٹیپلائی کریں تو سیون ایٹ سیونٹ ٹائم فیفٹی سکس یہ فیفٹی سکس آگیا جس میں یہ یونٹ پلیس یہ ٹین پلیس تو یونٹ پلیس کے نیچے یونٹ پلیس اور ٹین پلیس ٹین پلیس کے ساتھ نائن سیونٹ ٹائم سکسٹی تھری پلس فائب سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹ اب اس میں یہ جو ہے یہ ہنڈرڈ پلیس پہ آئے گا اور یہ تھاؤزنڈ پلیس پہ آئے گا یعنی یہ ٹین پلیس پہ آئے گا یونٹ کے پاس یہ 10 پلیس پہ یہ 100 پلیس پہ ٹھیک ہے تو یہ آجے گا 6 8 6 تو اب دیکھیں اگر ہم اس کو directly solve کریں تو اب بھی یہی جواب آتا ہے اور اگر ہم brackets کا استعمال کرتے ہوئے distributive log کو follow کرتے ہوئے کریں تو پھر بھی ہمارے پاس جواب یہی آئے گا اب 7 multiplied by 100 minus 2 100 minus 2 is equal to 7 multiplied by 100 minus 7 multiplied by 2 یہ کہلاتا ہے ہمارے پاس distributive law